ہائی ویورز ویلکم ٹو ما چینل امی پی نالیج بینک آج میں آپ کو فائر پمپ روم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں فائر پمپ روم میں کتنے قسم کے پمپس لگائے جاتے ہیں اور پمپس جو ہیں کتنی قسم کی جو لائنز ہیں ان کو فیڈ کرتے ہیں کیا سیکونس ہوتا ہے پمپس کے چلنے کا کیا پریشر ہوتا ہے اور کیسے کیسے کام کرتے ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کو میں فائر ٹینک کے طرف لے کے جاؤں گا فائر وارٹر ٹینک جس میں ہم پانی کو سٹور کرتے ہیں اور جو ان کیس آف فائر ہمارا پانی جو تھرو کیا جاتا ہے بلڈنگز کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹینک کے لیول کو منیٹر کرنے کے لیے گیچ لگائی جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں ایک ٹرانسپیرنٹ ٹیوب لگائی گئی ہے جس میں ہم وارٹر لیول کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ایک میٹر سکیل ہے جس کے طرح ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے ٹینک کا کیا لیول چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر چھوٹی سی ایک ریڈ کلر کی ٹیوب سی ڈالی ہوئی ہے جو کہ وارٹر لیول کے ساتھ موو ہوتی ہے اور یہ ہمارا سکیل ہے جس کے طرح ہم منیٹر کرتے ہیں وارٹر لیول کو فیزیکلی اور بی ایم ایس کے طرح ہم جان سکتے ہیں ٹینک کا لیول آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایم ایس ایک ڈیوائس لگائی گئی ہے یہ مین ہٹ ہے ہمارے fire pump room کا جو کہ پانی ہے پانی کا ٹینک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس پانی کا سٹوریج ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ مین ہڈر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مین ہڈر ہے جو کہ ہمارے ٹینک کے ساتھ کونیکٹڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینک سے ہمارا مین ہڈر نے کر رہا ہے اور اس کے اوپر ایک گیٹ وال لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ گیٹ وال ہے اور اس کے بعد یہ ہیڈر ڈریکٹلی آگے پمپس کے ساتھ کننیکٹڈ ہے آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا ان کیس آف لیکیج اور پریشر ڈروپ ان دا لائن کون سا پمپ رن کرتا ہے سب سے پہلے ہمارا پمپ جو ہے جو کی پمپ چلتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا پمپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مین ہیڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے پھر ریڈیو سر لگائیں اس کے بعد ایک گیٹ وال ہے گیٹ وال کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پمپ ہے جس کو جو کی پمپ بولتے ہیں جو کہ ہمارے لائن میں مینر ڈروپ ہونے کی صورت میں مینر پریشر ڈروپ ہونے کی صورت میں چلتا ہے لیس دن ون بار ون پوائنڈ فائی بار میکسیم مون پوائنڈ فائی بار ہوتا ہے اس صورت میں صرف ہمارا جو کی پمپ چلتا ہے اور ہمارا لائن پریشر مینٹین کرنے کے بعد آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے جو کہ پریشر سوچ کے تھرو اپریٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے گیٹ وال لگایا ہے گیٹ وال کے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ تھریڈڈ روڈ تھریڈڈ روڈ اوپر کی طرف ہے اس کا میننگ ہے کہ ہمارا جو گیٹ وال ہے اوپن کنڈیشن میں اگر یہ تھریڈڈ روڈ نیچے کی کنڈیشن میں نیچے ہے نیچے کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہمارا گیٹ وال ٹھو ٹھو ٹھول ہے آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گیٹ وال stopped ہوجی جو کے مین ہیڈر پہ لگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھریڈ روڈ نظر نہیں آرہا اس کا مطلب ہیہ ہمارا گیٹ وال viu اپ اس کے پاہلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اور گیٹ وال ہے وہ آپ اندھوں نے ہیڈر لائن پہ لگا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تھریڈڈ راڈ اوپر کی طرف نکلا ہوا ہے تو اٹا ٹائم ہم جو ہے ایک گیٹ والف کو اوپن رکھا ہوا ہے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تھرڈر ڈاڈ اوپن ہے وہ سب سے پہلے ہمارا جو کی پم چلے گا جو کہ ہمارے پریشر کو مینٹین کرے گا ان کیس پریشر لائن پریشر جو ہے زیادہ ڈراپ ہو جاتا ہے اس صورت میں ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الیکٹریکل پمپ ہے جو کہ لائن میں 3-4 بار پریشر ڈاؤن ہونے کی صورت میں کنٹینویسلی ٹائم پیریڈ دو تین منٹ کے لیے اگر ڈاؤن رہے گا تو ہمارا یہ الیکٹریک پمپ سٹارڈ ہو جائے گا الیکٹریک پمپ سٹارڈ ہونے سے ہمارا جو لائن کا پریشر ہے مینٹین ہو جائے گا اور ان کیس اگر ہمارا الیکٹریکل پمپ جو ہے وہ بھی سٹارٹ نہیں ہو پاتا سپس ؟ اگر فیلئر ہو گئی کسی بھی وجہ سے فائر کی وجہ سے پابا شہ ڈاؤن ہو گیا تو ہمارا یہ اٹومینٹیکلی ڈیزل پمپ سٹارڈ ہو جائے گا ڈیزل پمپ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈیزل پمپ بھی ہے ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے کرامے ہمارا الیکٹریکل پمپ سٹارڈ نہیں ہوا تو ہمارا ڈیزل پمپ سٹارڈ ہو جائے گا ڈیزل پمپ دوسری صورت میں بھی سٹارڈ ہو سکتا ہے اگر Monstric جو پمپ ہے وہ پریشل کو منٹین نہیں کر پا رہا تو تب بھی ہمارا جو ہے ڈیزل پمپ سٹارڈ ہو جائے گا بیک اپ کے طور پر بیک اپ دینے کے لیے اور جیسا کہ آپ نے آواز سنی ہے پمپ چلنے کی یہ جو کی پمپ سٹارڈ ہو ہے جو کہ ہمارے لائن میں مائنر لیکیج ہے کہیں پہ جس کی وجہ سے ہمارا پریشل ڈراپ ہو رہا ہے اور ہمارا جو جو کی پمپ رن کر رہا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے چلتا ہے onda اس کے بعد اف ہو جاتا ہے آپ سون سکتے ہیں ہواس بند ہو چکی ہے اور ایچ پمپ جو ہے اس کے ساتھ ہمارا کنٹرول ٹھینل ہوتا ہے جو کی پمپ کے ساتھ بھی Sao aborticle کے ساتھ بھی اور ڈیزل کے ساتھ بھی اور آپ کو میں دکھاتا چلتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں مارے پاس جو کی پمپ کا فائر پینل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ آٹو موڈ پہ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے یہ جی آئی کے پائپ انسٹ ہو رہے ہیں اس میں جو ہے ہمارے جو لائن پریشا ہے اس کے اندر پریشا سوچ لگا ہوتا ہے جو کہ ہمارے پینل میں ایک پریشا سوچ ہوتا ہے جو کہ پریشا کو منیٹر کرتا ہے اور اس حساب سے ہمارے جو کی پمپ کو آن آف کی کمانڈ دیتا ہے جی بیورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن ہماری ان ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پریشا سوچ لگا ہوا ہے یہ پریشا سوچ جو ہے اس کے سیٹ پوائنٹ ہوتا ہے آہ کٹ آہ کٹ آہ کٹ آؤٹ اس پریشا پر یہ کام کرتا ہے جو کہ ڈیفرینٹ پروڈجیک کی ریکوائرمنٹ ڈیفرینٹ ہوتی ہے کہیں پہ ٹوال باہر ہوتا ہے کہیں پہ ففٹین باہر ہوتا ہے ڈیپینڈ آہ سائیڈ ریکوائرمنٹ اور اس کے باز سیمپل آہ کنٹرول پینل ہے کونٹیکٹر ہوگارا جو کہ سیفٹی ڈیوائیسے ہوگارا جو کہ پمپس کو اپریٹ کرتی ہیں جبکہ سیکنڈ ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا الیکٹرک فائر پمپ کنٹرولر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ڈیجیٹل آہ سکرین بھی لگی ہے جو کہ ہماری لائن وولٹیج اور پریشا رہا کے بارے میں بتاتا ہے کہ کتنے پی ایس آئی اور بار پریشا چل رہا ہے ہماری لائن میں اور اس پہ بہت سی انڈیکیشنز بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایسی پاور آن آف آٹو موڈ مینویل موڈ فیس ریورز شہر ڈاؤن پاور فیلیر اور جتنے بھی رن سٹیٹس ہے موٹر رن سٹیٹس ٹیٹس ٹیسٹ آن یہ سب بہت سے اس پہ انڈیکیشن آتی ہیں ہمارے پاس کیونکہ بہت سنسٹیوٹی ہوتی ہے اس سسٹم کی اس وجہ سے اس پہ بہت سی جو ہیں آہ کمیونکیشنز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یو ایس بی پورٹ بھی ہے جو کہ ڈیٹا سیف کر لیتی ہے آہ کس ٹائم پہ کیا ہوا ہے کتنا سب اس میں ہم جان سکتے ہیں آہ اب آپ کو میں اس کی پائپس لائن کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے کنیکٹڈ ہوتی ہیں پاپس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مین ہیڈر سے ریڈیوسر لگانے کے بعد ہمارے پاس ہیڈیو لگا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یوٹی پمپ کنیکٹڈ ہے جو کی پمپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آوٹ ہو رہی ہے آپ نے اپنین کافی ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں scanning پس کے بعد ہیڈ lav لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے فرہا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس curv لگا آگا ہے اگر ہم کسی قسم کی پیرنگ کرنا چاہتے ہیں ہے اور کچھ بھی تو ہم اس کے ٹوال کو کلوز کر سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر مین ڈسچارج لائن میں کنیکٹڈ ہو رہا ہے مین ہیڈر جو ہے جو یعنی کہ ہماری بیلڈنگ میں سپلائے فرام کرتا ہے اور اب آپ کو الیکٹریکل پاپ کے بارے میں بتاؤں گا جی بیورس جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں مین ہیڈر سے 45 ڈگری کے البو لگی ہوئی ہے اور یہ ہماری مین لائن جو ہے جو کہ ہمارے الیکٹریکل پاپ میں ان ہو رہی ہے اس سے پہلے ایک گیٹ والو لگا جیسا کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں اگر اس کا تھریڈڈ روڈ اوپر کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو والو ہے وہ اوپن کنڈیشن میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فلو سوچ بھی لگا ہوا ہے جو کہ ہمارے فائر کنٹرول الارم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے فائر الارم پینل کے ساتھ ان کیس آف وارٹر فلو کرے گا تو تب بھی ہمارا ایکٹیو ہو جائے گا فائر الارم سسٹم اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سینٹریفیوگل فائر پاپ جو ہے اس میں جا رہا ہے یہ سینٹریفیوگل پاپ ہے جو کہ ہمارے جو ڈسچارج لائن میں پریشر کو مینٹین رکھتا ہے جو ایکٹریکل موٹر کے ساتھ کپل ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں کپلنگ ہوئی ہے بلیک کور ان دونوں میں ان دونوں کی پاپ کی اور جو الیکٹریکل موٹر ہیں ان کی کپلنگ کی جاتی ہے اور کافی ہائی کپیسٹی کا الیکٹریکل موٹر یوز کی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ان پر اور آؤٹ پر ہمارے جو ہے پریشر گیج لگائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا سکیل ہے پی ایس آئی میں اور یہاں سے آؤٹ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایک این آر وی لگی ہے این آر وی کے بعد یہ مینڈ ڈسچارج لائن میں کونیکٹڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور لائن ہے دو ڈسچارج لائن ہے ایک ہماری جو یوز کرتے ہیں وہ ہے جبکہ ہم اگر پمپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ہمارے سسٹم کو چیک کرنا چاہتے ہیں آیا کہ ہمارا سسٹم ان کیس اف لیکیج اور فائر ان کیس اف اینی سپنکلر اور فائر ہوس ریل اور پائپ ریلیز ہونے کی صورت میں یعنی کہ یوز کرنے کی صورت میں پریشر ڈراؤن ہوتا ہے تو کیا ہمارا سسٹم چلتا ہے یا نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ لائن جو ہے رائٹ سائڈ پہ جو ہے آپ کو دوسری طرف لے کے جاتا ہوں جی بیورز جیسا کہ اب دیکھ سکتے ہیں اسٹریفیگل آپ سے ہماری جو لائن آؤٹ کی طرف واپس جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مین ٹیک کی طرف واپس جا رہی ہے مین ٹیک میں انٹر ہو رہی ہے یہ ہماری ٹیسٹ لائن ہوتی ہے ان کیس ہم اپنا سسٹم چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جو ہماری مین ڈسچارچ لائن ہیڈر ہے اس کا یہ گیٹ والف کلوز کر دیتے ہیں جبکہ دوسرا والا اوپن کر دیتے ہیں اور سلولی سلولی اوپن کرتے ہیں اور ہماری لائن کا پریشر جو ڈراب کرتا ہے اور پہلے تلانے کی کوشش کرتا ہے اگر نہیں ہو پارتا پریشر زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے چار پانچ بار تک چلے جاتا ہے تو ہمارا الیکٹرک پاarshat ہو جاتا ہے اور الیکٹرک پاک بھی ہمارا اگر پریشر منٹین نہیں کر پاتا تو ہمارا جو پرالل میں ڈیک اپ پہ جو ہوتا ہے ڈیزل ڈیزل انجن ہوتا ہے ڈیزل پمپ ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کو ڈیزل پاک کے بارے میں بھی بتاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈیزل انجن ہے جو کہ ہمارے سنٹریفیگل پمپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپلنگ ہوئی ہوئی ہے اگر ہمارا الیکٹریکل پمپ جو ہے وہ مینٹین نہیں کر پا رہا پریشر کو تو اس کے ساتھ ایزا بیک اپ پہ ہمارا ڈیزل انجن بھی سٹارڈ ہو جاتا ہے اگر ہمارا پریشر ڈراب کر جاتا ہے مور دن سکس سیون بار تو ہمارا ڈیزل انجن بھی سٹارڈ ہو جاتا ہے الیکٹریک اور ڈیزل دونوں سٹارڈ ہو جاتے ہیں اور ہماری لائن کے پریشر کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکنڈلی اگر ہماری الیکٹریکل پاور کسی بھی ریزن سے فیلیر ہو گیا اور ہماری لائن کا پریشر کنٹینویسلی ڈراب ہوتا جا رہا ہے سکس سیون ایڈ بار تک تو ہمارا ڈیزل انجن سٹارڈ ہو جاتا آٹومیٹیکلی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیک سیٹ پر ڈیزل ٹینک بھی لگا ہوا ہے اور جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹریز ہیں جو کہ سیریز میں کونیکٹڈ ہیں جو کہ اس کو سٹارڈ کرنے کے لیے اس انجن کو سٹارڈ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں جو کہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ اگر اس کو سٹارڈ کرنا ہے آٹو پہ تو ہماری بیٹریز اچھی کنڈیشن میں ہونی چاہیے اس کے لیے کنٹرول پینل ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزل فائر پاپ کنٹرولر ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے وولٹیج کتنے وولٹیج ہیں بیٹری کے وولٹیج اور لائن پریشر اور امپیر سب انفرمیشن ملتی ہے ایچ بیٹری کے بھی وولٹیج ملتے ہیں اور اوورال بھی وولٹیج ملتے ہیں اس کو ہمیشہ آٹو موڈ پہ رکھا جاتا ہے ہمارے جتنا بھی یہ سسٹم ہوتا ہے سارا آٹو موڈ پر ہوتا ہے سیم آپ کو ڈیزل پاپ کے بارے میں بتاؤں گا اس کی جو لائنز ہوتی ہیں کہاں سے ان ہوتی ہیں کہاں سے آؤٹ ہوتی ہیں جی بھی ہو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا مین ہیڈر جو ہے اس ایک 45 ڈگری کے البو لگتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین لائن اس میں بھی ایک گیٹ والو لگتا ہے گیٹ والو آپ کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اوپن کنڈیشن میں اس کے ساتھ فلو سوچ لگا ہے جو کہ ہمارے کسی بھی قسم کی واتر فلو ہونے کی صورت میں فائر الارم کو کمانڈ دیتا ہے اکٹیویشن کراتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں سینٹریفیوگل فائر پاپ جو ہے اس میں کنیکٹڈ ہا ہے یہ مین ہیڈر اور یہاں سے آپ ایسیل جو دوسرے پاپس میں ہمارے پاپ پریشر گیج لگئے ان پر بھی آؤٹ پر بھی اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین ہمارا جو آؤٹلٹ ہے پاپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ایڈیشنل چیز لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو سپلٹ ہو رہی ہیں لائنس ہماری نیچے سے ہی مین ہیڈر سے جو کہ ہماری پاپ سے آؤٹ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ جو ہے اس میں اینار وی لگی ہوئی ہے جبکہ لیفت سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پریشر ریگولیٹر ہے اور پریشر سیفٹی ڈیوائیس آپ اس کو بول سکتے ہیں ان کے ساگر ہمارا پریشر انکریز کر جاتا ہے ہمارے جو پروجیکٹ ریکوارمنٹ پریشر سے لیٹس پوز اگر ہماری لائن جو ہے وہ 15 بار کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں اور اس پہ آلریڈی 15 بار پریشر رن ہو رہا ہے تو ہمارا یہ جو سیفٹی ڈیوائیس ہے پریشر رنیو وال یہ ایکٹی ہو جئے گا اور یہ ہماری جو لیفٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پریشر رنیو وال ہے اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے اور یہ ایکٹی ہو جے گا اور یہ وال کو اپن کر دے گا اور ہمارا جو وارٹر ہے وہ ڈسٹیبؤٹ ہونے لگ جے گا مین ہیرڈر میں بھی جائے گا اور اس پریشر Marvel کے تروں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پریشر رنیو وال سے جو لائن اعوٹ ہو رہی ہے یہ جا کہ سیدھا مین یہ دیکھ سکتے ہیں پریشر ریلیو لائن یہ سیدھا ہماری جاتی ہے ٹینک کے اندر چلی جاتی ہے اور یوں ہماری جو لائن ڈیمیج ہونے سے بچ جاتی ہے اور ہمارے سسٹم میں کسی قسم کا بریک ڈاؤن نہیں آتا اور ہماری لائن جو ہے سیفلی آپریشن کرتی رہتی ہے اور جبکہ آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں ہماری نر وی لگی ہے ہوت ہونے کے بعد نر وی لگی نر وی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ایز آپ کو میں جس ایکسپلین کر چکا ہوں دو لائن ہو جاتی ہیں سپلیٹ ہو جاتی ہے لائن ایک ہماری جو ہے مین ہیڈر لائن ہے جو کہ آپریشن لائن ہوتی جبکہ دوسری ہماری ٹیسٹ لائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی گیٹ والف کلوز کنڈیشن میں ٹیسٹ لائن کا جبکہ آپریشن جو مین ہیڈر ہے اس کا اوپن ہے گیٹ والف سیم ایز اگر ہم ڈیزل پمپ کو بھی چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں مین جو ڈسچارج لائن ہے مین ہیڈر جو ہے اس کا گیٹ والف کلوز کر دیتے ہیں جبکہ ٹیسٹ لائن کا گیٹ والف اس کو سلولی سلولی اوپن کرتے ہیں جو کہ ہمارے پریشن ڈاؤن کرنے کا سبب بنتا ہے ہمارے مین ہیڈر میں اور ہمارا جو پانی ہے وہ ٹینک کی طرف ڈرین ہونے لگ جاتا پریشن ڈاؤن ہوتا ہے ہمارا جو کی پم چلتا ہے اور اگر جو کی پم جو ہے جو ڈسچارج وارٹر ہے جو پریشن ڈاؤن ہو رہا اس کو مینٹین نہیں کر پاتا تو الیکٹریکل پم چل جاتا ہے اگر الیکٹریکل پم بھی مینٹین نہیں کر پاتا تو ہمارا ڈیزل پم بھی چل جاتا ہے سو یہ ہمارا پروسیجر ہے ہم فائل پمپ کو ٹیسٹ کر پاتے ہیں یہ اڈیشنلی دیا جاتا ہے اور یہ ہمارا کن کن لائنوں کو سپلائے کرتا ہے یہ ہمارے سپنکلر لائن کو پیڈ کرتا ہے آپ کو ہیڈر کی طرف لے کے جاتا ہوں جی بھرس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پمپ سے لائنز آؤٹ ہو رہی ہیں اور مین ہیڈر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹیسٹ لائنہ رائٹ سائٹ پہ جبکہ لیفٹ سائٹ پہ مین ہیڈر ادھر سا لائن آؤٹ ہوتی ہے اور ہمارا ایک یہ پائپ ریلیز ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ورپ لکھا ہے اور جبکہ آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں وہ سی پروٹیکشن گیٹ وارب لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کوئر لائن ڈسچارج ہو رہی ہے جس کے اوپر ایس آر پی لکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پینکلر لائن کو یہ ہیڈر ہمارا فیڈ کرتا ہے جبکہ ہمارا جو دوسرا ہیڈر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارا آؤٹ ہو رہا ہے ڈبلیو آر پی ہمارا جو فائر ہوسٹریل کے بلیٹ ہوتے ہیں ان کو فیڈ کرتا ہے جتنے بھی پوری بلڈنگ میں ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لائن ہے جس پہ سپنکلر لگا ہوا جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری لائن پہ ایس آر پی لکھا ہوا ہے تو یہ لائن ہماری جو ہے آہ فیڈ کی جا رہی ہے سب سب لائن جو ہیں وہ جو ایک ہی آہ سیریز میں کنیکٹڈ ہیں ایک ہی پمپ کے ساتھ فیڈ کی جا رہی ہیں کہیں کسی کسی پروجیکٹ پہ آہ اگر بڑا پروجیکٹ ہو تو سپنکلر لائن اور اس کے پمپس ڈیفرنڈ ہوتے ہیں جبکہ فائر ہوس ریل جو ہوتے ہیں ان کے پمپس ڈیفرنڈ ہوتے ہیں ان کے ہیڈر ہوگا رہا سب ڈیفرنڈ ہوتے ہیں جبکہ اس پروجیکٹ پہ سب سسٹم جو ہیں وہ ایک ہی آہ لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور ایک ہی آہ سٹ لگا ہوا ہے جبکہ بڑے پروجیکٹس کے لیے لٹس پوز فائر ہوس ریل کے لیے الگ سیپریٹ الیکٹریکل پاپ جو کی پاپ اور ڈیزل پاپ لگایا جاتا ہے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی بہت سا نالج ملا ہوگا اسے ریلیٹڈ آپ کا کوئی قویسٹن ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئی ہوگی کچھ اگر میں نے مس کر دیا ہے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بریف کر دوں گا تینکیو فور وچنگ اور دو نٹ فرگیت تو سبسکرائب می چینل اور دو شیئر ویڈیو فرینڈ یہ بہت 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 بہت